بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب رانہ سنواللہ خان صاحب منسٹر انٹیریئر گورنمنٹ پاکستان محترم جناب سید تارک فاطمی صاحب محترم زارہ ودود فاطمی صاحبہ محترم جناب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب محترم انجم مکیل صاحب اور کمیشنر اور چیئمن کے اپنے اسمان اسلام آباد اور اولپنڈی کے میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم آج الحمدللہ ہم یہاں پر ایک عظیم عوامی منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب پر اکٹے ہوئے ہیں اور اس منصوبے کو جسے بھارکو بائی پاس کے نام سے یاد رکھا جائے گا اس کو ایک شفاف بولی کی ذریعے یہ معاہدہ اور یہ کانٹریکٹ اینل سی نیشنل لوجسٹک سیل کو دیا گیا ہے اور اس کو چار ماہ میں مکمل کرنی کی یہ انڈرسٹینڈنگ یا اگریمنٹ ہوا ہے میں یہ چاہوں گا دو باتیں اینل سی کے کون سا آپ تشیل لائیں آپ کا کیا اس میں گاہ میں تشیل رکھیں برگری ناصر زیا اینل سی کے یہاں پر تشیل فرمائیں انچہ میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو تین ماہ میں مکمل کیا جائے تین ماہ میں اور ہر صورت یہ صرف پانچ ساڑھے پانچ کلومیٹر کا یہ منصوبہ ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک نہیں درجنوں مثالیں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربرائی میں کہ ایسے منصوبے تین ماہ میں نہیں بلکہ ڈیڑھ دو ڈھائی منہ میں مکمل ہوتے رہے ہیں تو اس لیے اس کو مہربانی کر کے تین ماہ میں مکمل کیا جائے اور جو کسٹ ہے اس میں اگر مزید آپ کمی کر سکتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی اور تیسری بار جو اس کی کالٹی جو ہے وہ انتہائی میاری ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس میار کو اپناتے ہوئے دوسرے منصوبوں میں اس کو ریپلیکیٹ کریں یعنی اس کو دوسرے منصوبوں میں بھی اسی میار کو اپنائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی انل سی کی اسلام آباد راول پنڈی اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ مری روڈ سے جب گرمیاں آتی ہیں تو پورے ملک سے پھر لوگ اس روڈ پر سفر کرتے ہیں اور پورا سال بھی اس کے اوپر سفر ہوتا رہتا ہے اس سے اس منصوبے سے جو کہ پانچ یا چھے عرب کی لاغت سے منصوب کتنا بھی لگ ساڑھے چھے عرب کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اسلام آباد گرہ ساولپنڈی کے عوام کو بھرپور ان کو ریلیف ملے گا وقت بچے گا اور اس روڈ کیو پر بعض گھنٹوں ٹرافک جو ہے جیم رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد اور توفیق عطاب فرمائے کہ اس منصوبے کو تین ماہ میں اور ایک شاندار منصوبہ مکمل جب ہوگا تو یقیناً آہ انل سی کو اس کی بہت تحسین ملے گی اور عوام جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے دعا کریں گے کہ ان کو جو اگر بھی خدا نہ خواستہ مریض گزر رہا ہے مریض سے اگر کوئی مریض آ رہا ہے تو اس کو ہسپتال پہنچتے میں کئی مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے جو کنونداروں نے اپنے کاروبار پہ آنا ہوتا ہے اور یعنی لوگوں نے اپنے گھروں پہنچنا ہوتا ہے تو یہ بہت ایک بڑی بوٹل نیک ہے جس کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا اس منصوبے کی ذریعے اور اسی طریقے سے اسلامباد اور اولپنڈی کے باسیوں کے لیے بے شمار منصوبے جن کو میں بھی گنواؤں تو خاصا وقت لگ جائے گا چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ہیں وارن لائن ہیں بلو لائن ہے گرین لائن ہے چاہے آپ کے جو جو فلائیورز ابھی اس کا ایک کا بھی انڈر پاس مکمل ہونا ہے ان کو برسوں بید گئے یہ منصوبے جو شروع کیے گئے تھے میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ ادھورے کے ادھورے تھے چار سال بعد بھی اور پبلک ٹرانسپورٹ کا کسی کو خیال تک نہیں آیا جو منصوبہ پبلک ٹرانسپورٹ کا میاں محمد نواز شریف کے زمانے میں جس کا آغاز کیا گیا تھا اور جس کے اوپر کافی کام بھی ہو چکا تھا جو میٹرو جس نے ائرپورٹ جانا تھا وہ منصوبہ بھی وہیں بند پڑا تھا ادھورہ تھا اور اربوں پہ اس کے اوپر کپ چکے تھے لگ چکے تھے جس کو ہماری حکومت نے مخلوط حکومت نے آتے ہی اس کو منکمل کروایا اور وہ آج الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کر رہا اس طرح جو آپ کی اور ہی لائن ہے بلو لائن ہے اور پھر ابھی ایک انٹیگریٹڈ جو منصوبہ ٹرانسپورٹ کا وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہونے جا رہا ہے اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان کو سہولت ملے گی یہ وہ کام ہے جو کہ پچھلی حکومت کو جو ان کی ناک کے نیچے تھے ان کو مکمل کرنے چاہیے تھے مکمل کرنا تو دور کی بات ہے ان کو جو عوام کی جو مشکلات عوام کے دکھ درد اور عوام کی تکاریف سے کوئی سروکار نہیں تھا اگر سروکار ہوتا اگر دل میں درد ہوتا تو پھر یہ مسائل کا ایک ایک پہاڑ نہ ہوتا پھر مسائل حل ہوتے مگر عوامی منصوبے تب حل ہوتے ہیں تب مکمل ہوتے ہیں جب دل میں درد ہو دل میں عوام کیلئے محبت ہو دل میں عوام کیلئے تڑپ ہو لیکن جب یہ وہ سپیرٹ موجود نہ ہو وہ احساس نہ ہو تو پھر جب یہ ہو کہ عوام اللہ نہ کریں ان کا جو بھی ہو ہوتا رہے ہمیں اس سے کیا غرص ہے ہم تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دیں گے اور پاکستان ادھر چلے جائے گا اور پاکستان ادھر چلے جائے گا بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان منصوبوں کو جو عوامی منصوبے ہیں وہ عوام کی خدمت کے حوالے سے مکمل کرنے کے بجائے یا شروع کرنے کے بجائے انہوں نے کیا قوم کو دیا دن رات جھوٹ بولا دن رات دھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولا اور ایک رواج قائم کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے جائیں بس لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے جائیں لوگوں کو ورغلانے کا آپ انہوں نے ایک ایسا مشغلہ ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ اب وہ دن رات امران نیازی دن رات جھوٹ بولتا ہے میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ میں ایسے زندگی کے مقام پر آؤں گا عمر کے اس حصے میں آؤں گا کہ میں نے خود چالیس سال تقریباً چالیس سال ہو گئے اپنے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں میں نے اس خاردار میدان میں میں نے سفر کیا ہے اور بہت اونچ نیچ دیکھی ہے بہت تبدیلیاں دیکھی مارشاللہ کے دوار دیکھے اپنی حکومتوں کے اوروں کی دوسری پارٹیوں کے حکومتوں کے اور دنیا میں میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا غیر زمدار اور چھوٹا آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں آپ کو یہ تعلیب جانے کا مقام نہیں ہے یہ ماتم کرنے کا مقام ہے یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے عزت دی ورلڈ کپ لیا پاکستان کو عزت دی کوئی شک نہیں لیکن وہ بھی ایک ٹیم ورک تھا ایک ٹیم جو ہے وہ کرکٹ کی گیارہ میمبرز پر مشتمل ہوتی ہے بارہ پہ اور سب جب اپنے حصہ ڈالتے ہیں تو وہ ٹیم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام جاب ہوتی ہے کپتان کو یقیناً کریڈ ملتا ہے مگر ٹیم کے باقی میمبرز کو بھی کریڈ ملتا ہے وہ ہوا آپ نے ہرسپدار بھی بنایا اس کو بھی قوم نے سرحا کوئی بہت اچھی بات تھی لیکن میرا خالق کسی کو دور دور تک خیال تک نہیں تھا کہ جب یہ شخص سیاست کے میدان میں قدم رکھے گا تو پاؤں سے دے کے سر تک یا سر سرے کے پاؤں تک سراپا جھوٹ کا ملمہ ہوگا اور دن رات جھوٹ بڑے گا قوم کو دھوکہ دے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی یہ جو ہماری جب مخلوط حکومت آئی آئینی طریقے سے اور پالیمان کے ووٹ کے ذریعے آئی جو جس کا ایک طریقہ آئین میں درج ہے اس دن سے لے کر آج تک اس شخص نے کیا کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کیلئے کیا کیا پاپر نہیں پہلے اور دن رات جھوٹ نہیں بولا اور بلاخر پرسوں وہ جو آڈیو لیک جو ہی ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کس طریقے سے عمران نیازی اپنے سیکیٹری کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی ترغیب دیرہ اور سیکیٹری اس سے بھی دو ہاتھ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے جنرح یہ منٹس تو ہم میں نے بنانے ہیں یہ کام میرا ہے بہن منٹس کو میں میں کروں گا اور وہ وزیراعظم اس وقت تو کہتا ہے کہ ہمیں کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا اور پھر آگے جو باتیں کہیں ہیں یعنی پوری قوم کے سر شرم سے جگ گئے ہیں کہ وہ چھے پانچ مہینے جو دن رات راگ اللہ پتہ رہا کہ یہ سازش ہوئی ہے میری حکومت کے خلاف اور میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یعنی آپ کسی سیحسدان کے بارے میں آپ کی رائے کچھ بھی ہو آپ کی رائے کچھ بھی ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ کام نہیں کرتا یا یہ کام کرتا یا سلو ہے لیکن آپ اس کی جو پاکستانیت ہے وہ تو اس سے نہیں چھین سکتے اس کے اوپر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ نے عمران نیازی آپ نے پوری اپوزیشن کو غدار کہہ دیا اور کہا کہ اپنا ایک دوسرے ملک سے اپنا ساز باز کی اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے پرسوں اس امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے عمران خان نیازی کا بیانیاں سرے بازار وہ چور چور ہو گیا ٹوٹ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک سابق وزیراعظم جو اپنے آپ کو ایک ایک ریڈر مانتا تھا وہ اپنے آپ میں بلیو کرتا ہے ایک جس نے ورلڈ کپ اپنی ٹیم کے ساتھ جیتا شوکت خان مستوار بنایا وہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص نکلا اور اس نے پوری قوم کے وقار کو دعو پہ لگایا پاکستان کو شرمسار کیا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ خدا نخواستہ غیروں کے ساتھ مل کر یہاں پر سازش کی اور انہیں اب بتائیے کہ پرسوں کی جو آوڈیو لیک جو پورے پاکستان نے سنی آوڈیو اور پوری دنیا نے سنی اس کے بعد کسی کے لیے اب یہ کہنی کی ضرورت نہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بدترین سازش تھی میں یہ مثال اور تفصیل میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ اگر یہ سازشی ذین نہ ہوتا تو آج قوم جس طرح تقسیم ہو چکی ہے اداروں کو تقسیم کرنے کی اس شخص نے ایک سازش کی اس میں کوئی دو رائے نہیں لیکن سب سے بڑی اور سب سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف تھی کہ پاکستان کو اس طرح پاکستانی سیاستدانوں کو پاکستانیوں کو اس طرح بدنام کیا کہ یہ خدا نہ خاصتا غدار ہیں اور میں نے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا تھا کہ جناب سپیکر اگر میں نہیں ہم میں سے کسی سیاستدان کے خلاف یہ ثابت ہو جائے کہ ہم نے قومی مفاد اور قومی وقار اور آئین کے خلاف کسی غیر ملکی حکومت سے سازش کر کے حکومت لی ہے تو پھر ہمیں یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہمیں پھر سولی پر لٹکایا جائے یہ میں نے اسمبلی میں بیان دیا تھا اور آج یہ بات روزہ روستنگ طرح آیاں ہو گئی لیکن پانچ مہینے قوم کے ضائع ہو گئے پوری قوم کا وقت ضائع ہو گیا پوری قوم کو تقسیم کر دیا گیا زہریلہ پروپیگنڈا کیا گیا اور دن رات اسی بات پر زور دیا گیا کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے آڈیو جو لیک ہوئی اپرسو اس کے آنے سے پہلے ہی جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ جانتے تھے کہ اس میں حقیقت نہیں لیکن کیا کیا جائے ہر پارٹی کے فورگرز ہوتے ہیں جس طرح پی ایم ایل این کے ہیں پی بلز پارٹی کے ہیں جی ایو آئی کے ہیں جماعت اسلامی کے ہیں بی این پی کے ہیں باپ کے ہیں ایم کو ایم کے ہیں اور ای 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 پی کے ہیں اس طرح ان کے بھی پالورز ہیں اور انہوں نے بدقسمتی سے اتنا جھوٹ بولا گیا اتنا جھوٹ بولا گیا جس طرح گوبلز بولا کرتا تھا ہٹلر کے زمانے میں کہ انہوں نے یقیناً انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ جناب واقع سازش ہوئی مگر جس طرح اس سازش کو سرکنسٹانچل ایوڈنس نے رد کیا ہم ایسی ہو گئے وہاں پر ہماری جس طرح دنیا کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں وہ لیڈرز بھی شامل تھے جن کے حوالے یہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جناب ان کے خلاف یہ چونکہ میں ان سے تعلق بنا رہا تھا اس لیے سازش کی گئی وہ ہمیں بڑے پرتفاق طریقے ملے ان سے بڑی اچھی گفتگو بھی انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ کو زرعی مدان میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کو پٹرولیوم میں گیس میں گیس پائپ لائن ہماری کراچی سے ہم بچانے چاہتے ہیں اب کنٹری اور بیشمار باتیں پھر میں امریکہ گیا قومی مجدہ وہاں پر بڑی دنیا کی لیڈرشپ جو ملکاتیں ہوئیں اور اس سے ایک بلکل یہ کلیر ہو گیا عوام جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھ موجھ ہے کہ بھئی یہ سازش میں کوئی دم خم نہیں مگر پرسوں جو جو آڈیو لیکھ ہوئی ہے اس نے میری اس بات کو پتھر پہ یعنی مور لگا دی کہ یہ دنیا کا جھوٹا ترین شخص ہے میں آپ کو بڑی امانداری سے کہتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی بات آج کر رہا ہوں آفٹر آل ہم سب بڑے خطاکار لوگ ہیں سب سے ہم سے غلطیاں زیادتیاں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن اس طرح کی گھناؤنی سازش کرنا پاکستان کے خلاف قوم کے خلاف اور اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تو میں نے دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھا ہے ایسا بہت کم ایسا دیکھا ہے بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں نہیں ہے اس طرح میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جائیں آپ پھر کس طریقے سے برادر ممالک کو نراز کیا گیا اب میں آئین پاکستان کے دہت میں نے خلف اٹھایا وہاں کہ میں کوئی راز میں بیان نہیں کر سکتا میں قبر تک جاؤں گا تو وہ ریاض راز رہے گا تا وقت ہے کہ آئین مجھے اس کی اجازت دے لیکن ذاتی طور پر مجھے بعض برادر ملکوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک تکبر سے بھرا شخص ہے یہ جس نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا برادر اللہ تعلقات کو اور دوسرے ممالک کو ان کو نراز کیا تفصیل میں جانا مناسب نہیں لیکن میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے ارز کرتا ہوں کہ یہ وہ ہے کام اس شخص نے کیے جو کہتا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں شوقت کاش اس نے ایک شوقت خانم نہیں دنیا پاکستان میں جگہ جگہ شوقت خانم بنائے ہوتے اور اگر وزیراعظم اللہ تعالی نے اس کو بنوا دیا تھا بنائے نہیں بنوا دیا تھا جالی ووٹوں سے اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو یہ چیزیں پسند نہیں لیکن وہ انسانوں کو اس نے دماغ دیئے ہیں کہ بھئی آپ اپنا مسجد کا راستہ آپ نے لینا ہے تو مسجد جائیں آپ نے وہاں پر دوسری طرف جانا تو دوسری جائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں نے تو قرآن میں آپ کو ہر چیز بڑی سراحت سے بیان کر دیا کہ یہ آپ کو راستہ پنانا چاہیے تو خدا نے پر انسانوں کے جو ازہان اس پہ چھوڑ دیا تو اس کو جس طرح یہ بنا اپنا جالی ووٹوں سے بھئی تو اس کے بعد پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ محنت کرتے کوشش کرتے اور اس قوم کا حال سوارتے غربت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ایک کروڑ گھر کا وعدہ کیا ایک انٹ نہیں لگائی آپ نے پچاس لاکھ نوکریوں کو وعدہ کیا ایک نوکری نہیں دی بلکہ نوکرییں چھین لیں مہنگائی کا طفان تھا اور وہ بوز ہمیں لینا پڑا میں نے امریکہ میں بھی دوسرے انٹرویوٹ میں کہا ہے کل بھی میں نے کہیں کہا کوئی نے کہا کہ آپ نے بہت بڑا بھاری پتر آپ نے اپنے شہواز سے بھی لے لیا وغیرنا یہ تو اس کی تو بہت زیادہ جو پبلک جو پپولیریٹی تھی وہ ختم ہو رہی تھی میں نے کہا کہ بلکل میں نے یہ لیا پاکستان کی ریاست کو بجانے کے لیے یہ بلکل درست ہے اور سیاست کو میں نے دعو پہ لگا دیئے یہ اللہ کے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ یا میری پارٹی کے قائد نے یا مخلوط حکومت نے درست فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ فیصلہ وقت کرے گا لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان پانچ مہینوں میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے اور ان کے ساتھ پونے چار سال کا آپ مواصنہ کر لیں ان کے پہلے چند مہینوں میں کرپشن کے سکینڈلز شروع ہو گئے تھے کیا آج تک پانچ مہینوں گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ معافی مانگنی چاہیے کیا اس سے وہ تکبر سے بجائے اور بڑے بول سے بجائے لیکن کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام میرے خلاف یہ میری حکومت خلاف لگا آج تک اور مہنگائی ہوئی بھئی ہم نے مہنگائی آپ چلی مجبوری تھی آئیم ایف ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا رہا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ شرطیں مانو وگر نہ گھر جاؤ تو کیا پھر ہم ڈیفولٹ کر لیتے اگر ان کی حکومت ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہا سکتا ہوں کہ پاکستان دوالیا خدا نخواستہ ہو گیا ہوتا لیکن ہم نے سر توڑ کوشش کی مگر یہ جلچوں میں کہتے رہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ سر لنکا بننے والا ہے دل میں اس کے خواہش تھی وہ دن رات تڑپ تھی کہ یہ پاکستان اللہ نہ کرے یہ دوالیا ہو جائے کیوں میں ہوں تو سب کچھ ہے میں نہیں تو کچھ نہیں کبھی قومیں اس طرح بنتی ہیں کبھی لیڈر اس طرح بنتے ہیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری برپور کوشش ہے باقی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری برپور کوشش ہے کہ پاکستان کی اندر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس میں کمی لائی جائے ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے جو گیس تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں گیس بھی امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اربو ڈالر ہم اس کے اوپر صرف کرتے ہیں ہماری جو اپنے جو ذرائع ہیں وہ بڑے محدود ہیں لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے سب نے مل کر پاکستان کو انشاءاللہ اس مسئلہ سے نکالنا ہے اور ضرور نکالیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے میرا اس کی اوپر ایمان ہے ہم سب کا اس کی اوپر ایمان ہے مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے ہم محنت کریں گے اگر دبائی میں اگر دبائی میں بغیر تیل کے وہاں پر جو رمل جس کو رمل عربی لفظ ریت ریت سے انہوں نے بے پنا انہیں نے اپنی محشت کو سوارہ اور وہاں پر ہر طرف وہاں پر خوشحالی اور اور ترقی اور خوشحالی کے ریل پیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ ہمیں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیئے ہیں دریا دیئے ہیں آپ جیسے عظیم لوگ دیئے ہیں پوری قوم جو ہے وہ بڑی بڑی توانہ ہے بڑے قابل لوگ ہیں بینکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سپاہی ہیں سیاستدان ہیں ڈاکٹرز ہیں مائیں جو اپنے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں رزق حلال کما کر نرسز ہیں کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہیں بڑی تکڑی فوج ہے ایٹمی طاقت ہے پاکستان اور ہمیں کیا چاہیے صرف ایک چیز کی کمی ہے جس کو کہتے ہیں the will to do کہ کام کرنے کی تڑپ کہ لڑ مرنے کی تڑپ جس دن وہ ہماری رگوں میں یہ بات آ جائے گی میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس دن ترقی اور خوشحالی کی طرف روان دوا ہوگا انشاءاللہ اور پھر ہمیں کسی سے پھر مانگنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں عمران نیازی کہ یہ جا کے اپنا باہر جا کے ممالک سے مانگتا ہے تو آپ جا کے خیرات بانتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ ایک ملک میں یہ گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کردہ انہوں نے کہاں کر دیں گے مگر آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں نہ جانے وہ کیا بات ہو یہ وہاں پر منتے کرتے رہے کہ جناب میرے جانے سے پہلے اعلان کر دیں تاکہ میری پیسے وہاں سے مانگ کر لے آئے ہوں اپنے گھنے بار میں جا کرو کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو آپ آپ فریب دے رہے ہیں قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں میں اپنی قوم کو اپنے بائیس وڑ عمام کو ہاتھ جڑ کی کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر لیں آپ خدمت اور فراڈ میں تمیز کر لیں آپ ریاکاری اور سچائی میں تمیز کر لیں آپ خون پسینے کی ایک تڑپ اور ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کر باشن دینے میں اس میں تفریق کر لیں تمیز کر لیں انشاءاللہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں آپ کو اللہ تعالی نے بڑی عقل اور فسد دی ہے آپ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں دیکھئے پورے ملک میں سلاب آیا اور پاکستان کے ایک تہائی پاکستان پانی میں ڈوب گیا سندھ کے جو جو نچلے علاقے ہیں سارے کے سارے وہ بلدستان اور وہاں پر کے پی میں پنجاب کے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ گلگت بلدستان میں یہ اس دوران مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور ان کیمروں کے ذریعے میں پاکستان کے بائیس کور عوام سے میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان دو تین مہینوں میں یہ دن رات یہ شخص جلچے کرتا رہا اور وہاں پر نہ جانے کیا کیا الزام جھوٹ اور الزام تراشی کرتا رہا اور کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں سے لیے وہاں پر استعمال کرتا رہا کاش جلچے نہ کی ہوتے اور پیسہ اس دکھی انسانیت کے خدمت میں نشاور کیا ہوتا ان کو خیمیں لے کے دی ہوتے ان کو دوائیاں لے کے دی ہوتی تو آپ پھر جب الیکشن کا بکتہ آتا یا جو بکتہ آتا پھر آپ کی جلچے واقعے بہت بڑے ہوتے مگر بات ایسی نہیں تھی بات تھی انہوں نے قوم کو کیا دیا ہیرے اور جوہرات کے نتیجے میں جو عمراء ہے یہ عمراء یافتہ جو طبقہ ہے ان کو اور عمراء یافتہ بنایا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انگوٹی جو ہے وہ تین کررٹ چاہیے پانچ کررٹ کی چاہیے آپ نے دوست موالک کی تحفے آپ نے سارے بزار بزاروں میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈالیے اور کہتے ہیں کہ یہ باقی سب ٹھولا کرپٹ اور بددیانت اور یہ دھوکے بات ہے آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اپنے گرے میں گرے بان میں جھانکیں اللہ سے معافی مانگیں ہم سب بہت گناہگار خطہکار ہیں لیکن پاکستانی ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں آپ بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو ہمیں پاکستان کو بنانا ہے میں آج میں تیار ہوں سب کو یہ دعوت دینے کے لیے آئیں پاکستان کو بنائیں پاکستان پہتر سالوں میں پاکستان کو بہت زخم ہوئے ہیں بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے خدارہ چھوڑ دیں اپنی ذات سے بالاتر ہوں اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں لیکن آپ اختلافات نہیں آپ تو ہیں سازشی آپ تو ہیں سازشی آپ چاہتے ہی نہیں کہ اختلافات ختم ہو آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے آپ چاہتے نہیں کہ پاکستان خوشاری کے طرف جائے اگر خوشاری کے طرف لے کے جانا ہوتا تو پونے چار سال میں کچھ قوم کو دکھا دیتے نا جو میں نے دکھایا قوم کو ابھی بتایا آپ کو جو حقائق ہیں آپ اپنی خدمت سے قوم کو بتا دیتے کہ میں نے یہ یہ خدمت قوم کی کی ہے نہ آپ نے ہسپتال بنایا اپنا کوئی نام کا پی کے لائی پاکستان کیڈنی ان لیور انسٹیوٹ جو دنیا کا مائناس ہسپتال ہم نے لاہور میں بنایا تھا آپ نے اس کو برباد کر دیا اس کو سیاست کی نظر چڑھا دیا فارمر چیف جسٹس کے ساتھ مل کر اس کو برباد کر دیا آپ نے جہاں پر گردوں کی جو پیوندکاری ہوتی تھی جگر کی پیوندکاری ہوتی ہے وہاں پہ اور وہ اربوں روپے غریب قوم کا پیسہ وہ لگایا گیا وہاں پر اسی طریقے سے آپ نے کی پی میں کیا کیا آپ نے پنجاب میں آپ کو حکومت ملیے میری گزارش یہ ہے خان صاحب یہ جھوٹ چلے گا کب تک یہ اللہ جانتا ہے ایک دن یہ دفن ہوگا ایک دن سچائی سامنے آئے گی اور آپ کا چہرہ پرسوں قوم نے دیکھ لیا اس سازش کے حوالے سے کہ امریکہ نے یہ حکومت بنوائی تھی وہ چہرہ آپ کا مکرو چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا میں شاید ہوں کہ اس سے بڑا گناونا جرم اور کو ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہمیں ہمیں حمد دے اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ریاکاری نکالیں اور ہمارے گناہوں کو ماف کریں اور پاکستان کے لیے لڑ مرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ 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 دے پاکستان پاکستان قائد عاظم شکریہ